اگر آپ بھی بازار میں خریدداری کرنے نکلتے ہوں اور کچھ سامان خریدنے کے بعد سامان کی تھیلی اپنے واہن میں رکھ دوسرا سامان خریدنے چلے جاتے ہیں تو ذرا سمل جائیے کیونکہ بازار میں ایسے چور سکری ہیں جو آپ کی نظر ہٹتے ہی سامان پر ہاتھ ساف کر آپ کو ہزاروں روپے کا چونہ لگا سکتے ہیں موٹر سائیکل سے ٹنگی کپڑوں سے بری تھیلی کو چورانے کا ایک معاملہ آج پلس تھانہ بنگھیڑی میں آیا جس میں پھریادی نے بتایا کہ ان کی بہن اور بہنوئی پچیس اگست کو کچھ خریداری کرنے کے لیے بنگھیڑی آئے ہوئے تھے اسی دوران انہوں نے کپڑوں سے بری تھیلی اپنی موٹر سائیکل پر رکھ دی اور سامنے کی دکان پر کچھ سامان خریدنے چلے گئے اتنے میں ایک اگیاد چور آیا اور کپڑوں سے بری تھیلی لے کر چلتا بنا حالانکہ چوری کا یہ پورا کا پورا معاملہ دکان کے سامنے لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا اس ویڈیو میں آپ ساپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ چور کپڑوں پر نظریں جمعے بیٹھا تھا اور پلک چھپکتے ہی کپڑوں سے بری تھیلی لے کر چلتا بنا فریادی نے پولستانہ بنکھیڑی میں آویدن دے کر اگیاد چور کو پکڑنے کی اپیل کی دھیان سے دیکھ لیجئے اس چور کو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شخص آپ کے آس پاس ہی رہتا ہو غور سے دیکھ لیجئے اور سترک ہو جائیے ایسے شخص سے اس ویڈیو میں آپ ساپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک کنارے ایک موٹر سائیکل کھڑی ہے موٹر سائیکل کے ہینڈل سے کپڑوں سے بری دو تھیلیاں لٹکی ہوئی ہیں تب یہ گلابی رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے شخص موٹر سائیکل کے پاس سے گزرتا ہے کچھ قدم آگے جاتا ہے اور اپنے گلے میں لٹکے ہوئے سفید رومال کو اپنے چہرے پر ڈھک لیتا ہے تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے پھر یہ شخص تھوڑا آگے چلا جاتا ہے کچھ دیر بعد دوبارہ موٹر سائیکل کے پاس آتا ہے پھر موٹر سائیکل کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے سڑک کے سامنے کی دکان پر کچھ لوگ بیٹے ہوئے ہیں جنہیں یہ شخص دیکھ رہا ہے اسے ایسا لگ رہا ہے جیسے سامنے کی دکان پر بیٹے ہوئے لوگ اس شخص کو دیکھ رہے ہیں کچھ دیر بعد موٹر سائیکل کے پاس کھڑا رہتا ہے اور صحیح موقع کی تلاش میں لگا رہتا ہے تب ہی سڑک سے ایک ٹریکٹر ٹرالی نکلتے ہیں اور اسی ٹریکٹر ٹرالی کی آڈ لے کر یہ شخص موٹر سائیکل سے ٹنگی ہوئی کپڑوں کی دونوں ہی تھیلیوں پر جھپٹا مار کر وہاں سے 9-11 ہو جاتا ہے سامنے کی دکان پر بیٹے ہوئے لوگوں کی نظرے سے تو یہ شخص بچ گیا لیکن بیچارہ بھول گیا کہ ایک تیسری آنکھ ابھی بھی اسے دیکھ رہی ہے نگر بنکھیڑی میں چوری کی یہ پوری کی پوری گھٹنا کیمرے میں قید ہو گئی میرے بہنجی اوام بہنجیوں صاحب یہاں پر آئے تھے ماہی کلیکشن کے 25 تاریخ کو سام کو سالے آٹھ نو بجے کی گھٹنا آئیے اور پھر اس کے بعد میں انہیں یہاں پر پانچہ کھزار رو پے کے کپڑا کھری دے اور اس کے بعد پھر وہ کپڑا گالی سے تانکے اس کے سامنے یہ کنک کلیکشن کی دپان ہے میری بہنجی وہاں پر چلے گئے بچوں کی کپڑا دیاں نو کے لیے اور وہ جی آئی جی تھے وہ چلے گئے پیٹرول ڈروانے کے لیے اس کے بیچ میں چھوڑ آیا جو گاڑی پہ جو کپڑے تنگے تھے وہ لے پہ چلا گیا جیسے گاڑی پہ تنگے تھے گاڑی آپ کی تھی کیا گاڑی ہماری تھی نا بچہ کیا اس کی شکایت بغیر رکھی کیا آپ نے یہ ہے اس کی شکایت اپنے شتر کی سبھی چھوٹی بڑی خبروں کو سب سے پہلے پانے کے لیے اپنے موبائل سکرین پر لال رنگ کے سبسکرائب پر کلک کریں اور گھنٹے کی آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن آل آن کریں دیکھتے رہیے نوٹیفیشن آل آن